اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ پیارے بھائیوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں صوفی اگرو فارم سے صوفی محمد رمضان پیارے بھائیوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیونکہ ہمارا جو نارک جی ون ہے اس میں آج کل جو ہے جھڑ کا گلاو آتا ہے اور تنہ جو ہے اس کا گلاو آتا ہے اور جو پتے ہیں درمیان سے آپ سے کہلیں کہ سٹیم کا گلاو آتا ہے تو آج انشاءاللہ اس کے اوپر آپ سے ڈسکس کروں گا پیارے بھائیوں فرسٹ آف آل تو جن ساتھیوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری جتنی مفید ویڈیوز جو ہیں صوفی اگرو فارم کے وہ آپ بھائیوں تک پہنچا سکے ہم اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جن بھائیوں کی فصل کے اندر جھڑ کا گلاو ہے چند پودے آپ کے جھڑ کے گلاو کا شکار ہیں تو اس کے لئے آپ اگر فلڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایک کرسکو آتی ہے اس کی پیٹرون کی اور اس میں جو فارمولا ہے وہ فوسٹائل المنیم اس میں ہے جو جھڑ کے گلاو کے لئے بہت مفید ہے اس کے علاوہ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ فنگس کی وجہ سے کچھ پتے جو ہیں اوپر سے وہ ییلو ہو جاتے ہیں اور سٹیم جو ہے اس کے اندر سے وہ بھی گلنا شروع ہو جاتا ہے تو پیارے بھائیوں اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو سپری کرنی ہے ریکارڈو ہے ریکارڈو میں دو طرح کا کیمیکل ہوتا ہے اگزاکسیس ٹروبن اور ڈیفینہ کونازول یہ دو اس میں جو ہیں زہر ہوتے ہیں تو یہ بہت بہت ہے آپ اس کا اوپر سے سپری کروائیں اور انشاءاللہ تعالی جھڑ کا گلاو بھی جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا اور جو سٹیم کا گلاو ہے پتے کا گلاو ہے بتے کا پیلا پانا ہے اور وہ رکتا نہیں ہے تو اس کے لیے یہ بہت ہی مفید ہیں دونوں میڈیسان ایک آپ کو بتایا ہے کرس کو اگر آپ نے فلڈ کرنا ہے اس کو تو آپ ایک کلو کا پیکٹ جو ہے وہ ایک اکڑ کو فلڈ کریں انشاءاللہ جیسی قسم کا بھی وائرس ہوگا فنگس ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی کنٹرول ہو جائے گا دوسرا آپ کو دیسی طریقہ بتاتا ہوں کہ اکڑ کے اندر ضروری نہیں کہ پانچ سو ہزار پودے ہوں کہیں آپ دیکھتے ہیں پودہ دو چار پودے جو ہیں وہ انفیکٹڈ ہیں ان کی جڑ نیچے سے گلاو اس کا تنے کا گلاو ہو رہا ہے جہاں اس کا بل بن رہا ہے وہ گلاو کا شکار ہے پتے یلوگ ہیں تو اس کے لیے جو ایک سادہ طریقہ ہے آپ ایسا کیا کریں اس کو سائیڈ سے مٹی جو ہے نکال دیا کریں تاکہ اس کو ڈریکٹ سن پڑے تو جو ڈریکٹ سن پڑتا ہے وہ بھی فنگس کو مارتا ہے سورج کی شوائیں جو ہیں وہ بھی فنگس کو مارتی ہیں اور جڑ کی گلاو جو ہے اس کو سٹیبل کرتی ہیں تو ہوا پھرتی ہے اور وہ کافیات تک بہتر پودے ہو جاتے ہیں تو میرے بھائیو آج یہ بہت ضروری ٹوپک تھا آپ بھائیوں کو بتانا تھا کہ میرے پیارے بھائیو ویسے بھی آپ اس چیز کا آج کل انتظار نہیں کرنا چاہیے بارش ہو رہی ہے تو بارش کے بعد آپ کو فنگی سائٹ کا سپریے لازمی کرنا چاہیے تو ریکارڈو ہے آپ اس کے اندر میں نے آپ کو زہر بتا دی ہیں وہ آپ اس کا سپریے کروائیں ہاں اگر فلڈ کرنا ہے تو پھر آپ اس کی دو بوٹلز جو ہیں وہ فلڈ کروائیں گے اور یا پھر آپ کرس کو جو ہے اس کو فلڈ کروائیں اوورال جو تھوڑا بہت اس میں فنگس ہے یا جڑ کا گلاو آتا ہے تو وہ اللہ کے فضل سے شروع سے لگے گی نہیں جڑ کا گلاو اور سیکنڈ آپ اوپر جو سپریے کرنا ہے کیونکہ سیم زہر جو ہے دو تین دفعہ ریوائز نہیں کرنا چاہیے تو ڈیفرنٹ زہر کرنا چاہیے تو اوپر سے سپریے جو ہے وہ ہم خود بھی کروائے ہیں آپ ریکارڈو کا سپریے کروائیں اس کے اندر جو اگزاکسیسٹروبن اور ڈیفینا کونازول یہ دو زہر ہیں اور جو کرسکو ہے اس کے اندر ایک زہر ہے فوسٹائل المنیم تو آپ انشاءاللہ یہ سب مل کے آپ کی فصل کو جاندار بنائیں گے فنگس کو ماریں گے ہیلدی کروپ ہوگی اور ہیلدی کروپ ہوگی تو انشاءاللہ اچھے پیسوں میں بکے گی اور اچھا بینیفیٹ ملے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ